السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلید یہ سبق نمبر فور فور زیرو چار سو چالیس دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ یہ سرخی ہوگی امیجز بنانے والے امیجز بنائیں گے یہ لکھیں گے اور جو دعا بتا رہا ہوں ازان کے بعد کی وہی جملے نقل کرنا عام طور سے یہ دعا لوگوں کو یاد نہیں ہوتی دوسری دعائیں یاد ہوتی ہے یہ دعا بھی یاد کر لیں حدیث شریف میں آتی ہے اب حدیث سنیے حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ازان سن کر یہ دعا مانگے پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم رب حادی الدعوة التامہ والصلاة النافعہ صلی علیہ محمد وردہ عنہ ردن لا تسخطو بعدہو یہ صلی علیہ محمد میں صلی کے نیچے زیر ہے اس کا خبر رکھنا یہ دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے ازان سن لیجئے ازان کا جواب دے دیجئے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا مانگیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے اب جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں آسان یہ ہے کہ امیجز بنانے والے امیجز اگر بنا دیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھ لیں تو ابھی امت کا بھلا ہو جائے گا اور اگر انگلیش میں بھی لکھ دیں تو ابھی امت کا بھلا ہو جائے گا ترجمہ سن لیجئے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ اے اس مکمل دعوت یعنی ازان اور نفع دینے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے اور آپ ان سے ایسا راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہ ہوں بس یہ ترجمہ ترجمہ ہے اس کا یہ پوری حدیث مسند احمد میں ہے تو روزانہ ازان ہوتی ہے کتنا جملہ مائے بہنیں بھی یاد کر لیں اور بھائی بھی یاد کر لیں تو کتنا اچھا رہے گا تو پھر اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے اس وقت ہمارے ہاں تقریباً پونے تین بجے ہیں رات کے تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما ہر حالات کو درست فرما اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجیو لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہیں اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھاؤ جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اے اللہ آخر میں خاص دعا کہ اللہ ایسے مکرہ دینے والے ساتھی سے اور ایسا دھوکہ دینے والے ساتھی سے اور خلیلِ ماکر سے تو ہماری حفاظت فرما جس کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہو جس کا دل ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہو ہماری اچھائی کو دیکھیں تو اس کو دفن کر دے اور اگر ہماری برائی کو دیکھیں تو اس کو لوگوں کے سامنے اچھالتا پھرے ایسے خلیلِ ماکر سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما بس اب چلتے چلتے ایک کام کر لیجئے تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیجئے اور ساری دنیا میں جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت میں ہو ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین